السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں احمد ساکی اور آپ دیکھ رہے ہیں احمد ساکی یوٹیوب چینل ناظرین افواج پاکستان کے ایک مایا ناسفہ سالا اور ملک پاکستان کے عظیم سپور ایک ایسے جرنیل کہ جنہیں دیکھ کر دشمنان پاکستان کے دل دہل جائیں ان کے جسموں پر لڑزہ تاری ہو جائیں اور ان کی ٹانگیں کپ کپا اٹھیں ایک ایسے جرنیل ایسے سپاہ سالار کہ جن میں ایک اسلامی ہیرو کی مکمل چھلک نظر آئے ایک ایسے مایا ناسفہ سکوت کہ جن کے خاندان نے دفاع پاکستان اور استحقام پاکستان کے لیے شہادتوں کی داستان رکم کرتے کرتے ایسے نقوش ثبت کیے ہیں کہ اب ان کے پیچھے آنے والا ہر جرنیل ہر سپاہ سالار علم تھامنے کے لیے دفاع پاکستان اور استحقام پاکستان کے لیے ان سے بلند سے بلند تر ہوتا چلا ناظرین ایک ایسا نگر بے باک اور سر بکف جرنیل سپاہ سالار کہ جن کا نام سنتے ہی دشمنان پاکستان کی نیدے حرام ہو جائے کرتی تھی میری مراد جنرل رحیل شریف جو پاکستان کے سابق آرمی چیف تھے ناظرین سامین جنرل رحیل شریف اپنے فرائض سے اہدہ براہ ہوتے ہی ہر مین الشریف ہیں کی تحفظ بر معمول کا دیئے گا ناظرین آج میں آکے سامنے سابق آرمی چیف جنرل رحیل شریف کی بائیوگرافی پیش کرنے کے لیے حضر ہوا جنرل رحیل شریف سولہ جون انیس سو چھپن کو کوئٹہ کے ایک فوجی گھرانے میں میجر شریف شہید بھٹی کے گھر پیدا ہوئے جن کے بڑے بھائی میجر محمد شبیر شریف بھٹی جنہوں نے انیس سو اکتر کی پاک بھارت جنگ میں شہادت کا مقام حاصل کرتے ہوئے نشان حیدر کا اعزاد حاصل کیا ان کے دوسرے بھائی ممتاز شریف گھٹی جو کے بعد فوج میں کیپٹن تھے ناظرین یاد رہی جنرل رحیل شریف انیس سو پینسٹ کی پاک بھارت جنگ میں بی آر بی نہر پر دشمن کو ناکو چنے چبا کر شہادت کا مرتبہ حاصل کر کے نشان حیدر کا اعزاد حاصل کرنے والے میجر عزیز بھٹی کے پانچے ہیں ناظرین سامین جنرل رحیل شریف نے گورنمنٹ کالج لاہور سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد پاکستان ملٹری اکیڈمی میں داخلہ لیا اور انیس سو چھہتر میں گریجویشن مکمل کرنے کے بعد فرنٹیر فورس رجمنٹ کی سکھت بٹالین میں کمیشن حاصل کیا اور گلگت میں فرائد انجام دیئے پھر کشمیر میں سکھت فرنٹیر فورس رجمنٹ اور سیالکورٹ بارڈر پر چھبیس فرنٹیر فورس رجمنٹ میں شامل رہے ناظرین سامین جنرل پروید مشرف کے دور میں جنرل رحیل شریف کو گیارویں انفنٹری برگیٹ کا کمانڈر کو کر رکھیا گیا جنرل رحیل شریف ایک انفنٹری ٹویزن کے جنرل کمانڈر افیسل اور پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کمانڈر رہنے کا اعداد بھی رکھتے ہیں ناظرین جنرل رحیل شریف دو ہزار دس سے دو ہزار بارہ تک گجرہ ملہ کے کور کمانڈر جنرل ہیڈ کوارڈرز میں انسپیکٹر جنرل تربیت و تشخیص بھی رہے ناظرین جنرل رحیل شریف میاں محمد نوازشریف کے وزارت عدما کے دور میں ستائیس نومبر دو ہزار تیرہ کو اپنے سے دو سینئر جنرل لیٹیننٹ جنرل راشد محمود اور لیٹیننٹ جنرل حارون ان دونوں کے اوپر فوقیت حاصل کر کے افواجر پاکستان کے سپاہ سالات مقرد ہوئے ناظرین جنرل رحیل شریف تیس دسمبر دو ہزار تیرہ کو ملٹری کے نشانے اگتیا سے نوازے گئے اور انہوں نے ایک ایسے وقت میں افواجر پاکستان کی کمانڈ سنبھالی کہ جب ملک میں ہر طرف امن و آمان کی سلطے حد اب تر ہو جئی تھی اور ملک دشمن اناصر ملک کو تقسیم کرنے پر ترے ہوئے تھے جیسے کہ ایک انتہائی افسوسناک حادثہ آرمی پبلک سکول پشاور سولہ دسمبر دو ہزار چودہ کو پیش آیا اور ذب عزب جیسے اپریشن شروع کر کے ملک دشمن اناصر کا کلہ کما کر دیا اور ملک کی امن و آمان کی صورتحال کو انتہائی بیتر کر دیا اور انہوں نے انتیس نومبر دو ہزار سولہ تک آرمی چیز کے مطور پاکستان کی افواج کی کمانڈ کرتے ہوئے اپنے فرائض سر انجام دیا ناجروں شامین جنرل رحیل شریف نے اپنے فرائض منصبی ادا کرتے ہوئے بہت سارے اعداد اپنے نام دیا جن میں نشان امتحاس حلال امتحاس قرارداد پاکستان تمگا تمگا افتقلال تمگا حجری تمگا جمہوریت اور تمگا بقا کے ساتھ ساتھ آرڈر آف آل عبدالعزیز آل سعود اور اعراض برائے میرٹ ان آرمی ریاست حیر متحدہ امریکہ شامل ہیں ناظرین سامین امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کے لئے انتہائی مفید ثابت ہوگی اس لئے اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیے ساتھ رگے گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بولیے تاکہ میری ہر نئی سے نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ